الحمدللہ حب العالمین والعاقبت للمتقین والعاقبت للمتقین وسلام والعاقبت للمتقین انبیاء المصومین وَالَا آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْمَحْفُوزِينَ اَمَّا بَعْدُ فَأَعُولُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُغِبَانْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِرًا صدق اللہ العظيم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ دشتِ بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا دشتِ بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا اور اے حسین تُو تُو نے مرنے کو جینا بنا دیا اس راز سے واقف ہے زمانے والے زندہ زندہ ہے محمد کے گھرانے والے صلی اللہ علیہ وسلم ہر او بندہ مبارک بادا مستحق جنگل جس میں چودہ روز مسلسل ذکر آل محمد کروان و جنگل کسے اعتبار ناڑوے ہی سالے ہیں اللہ توانو سارے آنو عجر دے وے حق انجھ ہار پینڈ ڈالیاں دائی میں بن دائی کہ دس دن چودہ دن مسلسل ذکر آل محمد ہار پینڈ بے چوبے کچھ اپڑ نہیں سکتے کچھ اپڑنا چاندے نہیں کچھ بے خبر نہیں کہ ذکر آل محمد روح دی ہزائے اور ملنی چاہیے اسی بدقسمتی نار کچھ بندیاں اے سوچ لے کہ جڑا ذکر آل محمد اے توجہ گاری کرنا ہوں دائے اسی سننی یہ نہیں کر دے انجھ نہ کرو سارا ٹھیکہ دوجہ نہ دے ہو سارا کبزہ دودھے دا نہیں ہونا چاہیدہ آل محمد ہے نہیں ساتھ جدو تس بھئی مر ذکر نہیں کرنا تو بندیاں مر کی دائی نہ کی دے جان کہ ہر روز حضور دی آل دا ذکر بندیان سنانا چاہید ہے اور علماء دی زبانی سنانا چاہید ہے جیڑے کو جو معرفت آل محمد رکھ دینے کیونکہ آل محمد دی معرفت اصل ہو جائے تھی کئی مسئلے آپ پہ ہی آل ہو جانتے معرفت دی گل کرن لگا اسی آنیا حضرت علی پاک دا ایک اسم پاکے اسد اللہ کی نام ہے بھئی اسد اللہ اسد اللہ دا مانے اللہ دا شیر اللہ دا شیر اسی اے مننیا اور نیرہ اسد اللہ نہیں مندے اسد اللہ غالب مننے شیر ویو جڑا غالب ہے مغلوب نہیں اور کمیں اسد اللہ غالب نے اسد اللہ غالب جتنے دنیاں تے غالب بندے نے غالب بنے انہ سارے ہاں تے غالب علیے جڑا بندہ ذن نہیں تاورتے جاگ دے میری گل دی سمجھو نو نہیں اللہ مسجد دی انتظامیاں دے سارے ہاں بیلیاں نجر دے وے زیغم صاحب نو دے وے اگے آجی شبیر صاحب مرہوم ہون دے آئے اللہ انہانویت عجر عطا فرمائے جی میرے بچوں غور ہے علی پاک دا میں نام لے آئے اسد اللہ غالب علا کل غالب ہر طاقت ورد اتوی غالب علیے اے اسی علی منی آئے انہوں میں نے ایک سادی جی گل دسو جدو تسا اے من لے آئے کہ علی ہر غالب تو بھی اتوی غالب ہے تے مڑ اے تو اٹھا زین کی میں تسلیم کر لیں دے با اوڑنا تو کسے کئی شایب ہو لیا نہیں سمجھ جائے ہمیں حیران جائے ہو گئے ہو گئے حیران نہ ہو وہ گل اندر جان دو یا تے اے نامنیے بہو غالب نے تے جی دو غالب مان لے آئے تھے مڑ اے نامنیے بہو نہ کھوڑوں کسے کچھ ہے کھو کھا بھی لئیے اے گل نہیں ہو سکتی کہ آل محمد تو کوئی چیز مولا علی پڑوں کھو لیں دا ہوئے کھو نہ تو کون سکتے نہ وہ علی جڑا پورے عرب نار اکیلا لڑ سکتے تو سی اے جی کرو کھاو اے مونے آ لے جی دیو بڑے تگڑے نو مونے آج جی تھے بھے کہ آکھو با مسلح جی آج تو تو اندیتا اے مسیح تڑا ممبر بھی تے مسلح بھی بھے کاری صاحب کو لیتا بیداؤں جی گال پیا کھرنا گال پیا بھے جی تو اندیتا ہے مر سارے میرے کو اکھو کے بکھاؤ کے نا جی نا اے تے بھائی آپ پندرمی صدی آلے ہیں سیدہ ہیں چوہ یہ نہیں کوئی ٹل ہے بھا کوئی اکماری سان تے مر جی تو سی مزید تسلی کرنی ہوئے میرے تو اٹھ کے ویتے کو آپ منسید بادشاہ پیر تو اٹھے کھڑکیں یا مزور گوندے راندے کو کسے وچھی کٹی تھے پیرا تھا آپ چاہ درا ہو ایک باری با آج تو اٹھی ہے گھر میں لے کے مکھایا ہے نہیں سمجھ جائی گا بھائی دی آئے اوندیاں سیدہ ہیں جو یہ نہیں کوئی طاقت ہے قیاد ہو گئی ہے علی پاک نویٹا کمزور سمجھے تو سی باؤنا ممبر بھی لیلیات مسلح بھی لیلیات تصد بھی لیلیات جو ہم کر گئے نا انجا کھیا کرو جنہوں اگے کھلا رہے ہیں نا صدیقی اکبر نو ان میرے نبی بھی کھلا رہے ہیں میرے علی بھی کھلا رہے ہیں جی کوئی سمجھ آئیے بچوں کے نہیں دیکھو یہ دیوتے تو آٹے کوڑ کوئی بندہ پوچھ سکتا ہے بھائی امامان من دے ہو اسی آخنا ہے الحمدللہ من نیا امامانو من نیا ان آخنا ہے بھائی بڑے چنگے بندے ہو مڑتے تو سی بھی امامان من دے ہو تو سی دسیا کرو بھائی من دے آیا ہاں ان جو تھوڑا جا فرق ہے اسی امامان اتھو منن لگنے آن جیتھو نبی سونے لائے حضور دی مسجد دا پیڑا امام جنو حضور نے آپ لائے ادھا نام ابو بکر صدی کے میں امامت تیگل کرنی ہے اور نہیں کردہ ان سمجھ لو حضرت ابراہیم اللہ دے نبی نے اللہ فرماندن انی جا علوکہ اے حافظ صاحب حقاری رفاقہ صاحب حضرت صاحب بیٹھے نے اے پوچھ لائے اے عیت ہے قرآن اچھا انی جا علوکہ لننا سے اماما بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں اچھا دور کرنا درہا اللہ دے نبی اس سے بیڑے دعا چکی تھی و ویڑا قبولیت دے مالک میر بانے ارز کی تھی کالا و من ذریتی یا اللہ میری ذریت میری اولاد بیچویں امامت راک میری اولاد نویں امام بنا اللہ فرمایا سونیا دعا دعا منظور ہے دعا منظور ہے لیکن لا ينالو احدی ظالمین جیڑا تیری اولاد ویچ بھی کوئی ظالم ہویا ان میں امام نہیں بڑھا ظالم امام بن سکتا ظالم امام نہیں بن سکتا بولیے ظالم امام فاسق امام فاجر امام جوٹھا بندہ امام اور بھی بہت ساری خوبیان پر یہ تھی قرآن نے چھ رابطہ چھڑیا ہے نا کہ جیڑا ظالم ہویا او امام نہیں بن سکتا جی توجہ ہو گئی یہ مسئلہ ذہنے چھپے گیا یہ تُسی قدی مسئلہ ذہنے چھپے دینا ہو نا اللہ دے فضل نارد تُوان حلائی کوئی یہ دین ہے نا انہوں سکھنا چاہیے تُوان اللہ فرمایا ظالم نارد میرا وعدہ نہیں لا ينالو احد الظالمین جنہا بھی ظالمی ہو دے نارد میرا وعدہ نہیں کہ میں ان امام بڑا ماں گا ان امام نہیں بڑا اللہ قرآن نے فرمایا ظالم امام نہیں ہو سکتا قرآن کی دیتے نادل ہوئے تُوانیس تو بلے نا ذرا میرے نارڈ ٹور دے جاؤ اور ذنی تا ہورتے ذرا بیدار ہو جاؤ قرآن کی دیتے نادل ہوئے تیتری سپارے کیڑی زبانی چھو نکلیں بلو حضور دی زبانی چھو تری سپارے کی تُو نکلیں حضور دی تیت حضور نو قرآن آن دا ہے نا سب تو اچھا حضور نو کیا آن دا ہے حضور سب تو زیادہ قرآن سمجھ دینا تجتوسیت میں اے آیت پڑیئے تجنہ اٹھائیں چھو نکلیں انہوں نے پتا ہے نا کہ اللہ فرما دا ہے ظالم نو امام بلو ظالم نو امام نہیں بنانا ظالم نو امام نہیں بنانا جو اے آیت میں پڑیئے تجنہ اٹھتے نادل ہوئیے میرے محبوب نبی نے بدرجائے اولا پڑیئے انہیں ایک قائدہ ہو گیا کہ ظالم امام نہیں ہوندہ تجدو میرا نبی بولے اللہ فرما دے وما ینتکو انیلہوا انہوا اللہ وحیو یوہا میرا نبی اپنی مرضی ناڑ دنیا وارے ہو نہیں بولتا جدو میری تے میرے محبوب دی مرضی رڑے ہو تو بولتا ہے اچھا حضور تاں بولتے ہیں یہ رب حکم دے ہوئے تھے حضور قدو کلام فرما دے جدو اللہ دا حکم ہوئے حضور بیمار سن حجریت سن بلال میں ادان پڑی جدو جماعت دا وقت ہویا تبوہ کھٹکا کے ارد کیتی سونیا نماز دا وقت ہو گیا تو حضور نے لب ہلائے اپنی نری مرضی ناڑ نہیں رب دی مرضی ناڑ بیتے اپنی مرضی ناڑ بیتے کی انشاءت فرمایا ظالم امام نہیں ہو سکتا توجہ رکھنا جتو این نین پتا ہے یہ حضور نے بھی پتا ہے میرے نبی نے فرمایا مرو ابا بکر فل یسلی بن ناس جاؤ ابو بکر نے کہہ دو میرے مسلدیں کھڑا ہو کے میری امت دا امام بن جائے بھائی توجہ ہوئی حضرات کے نام ایمی فرقی یہ ظالم فاس ایک فاجر تے چھوٹا امام ہو نہیں سکتا ایمین پتا ہے جن رسول اللہ نے اپنی مسجدہ امام بنائے وہ ابو بکر کتنا عادل تے سچا تے متگی تے پریزگار ہوئے گا کاش کسے بندے نو میری گل بھی سمجھ آئی ہوئے زد نہیں کرنی زد کیتے ہاں تک جالے سمجھ اچھی ناؤں دی ہوئی گل سمجھ نہیں حضور دی امت دا پیڑا امام حضور نے ابو بکر نو فرمایا اور حضرت امام جی نے عائشہ صدیقہ نے جدوے سنیا ان ارد کیتی یا رسول اللہ میرے والد اگرامی رقیق القلب نے نرم دل نے تو اٹھے مسلطے کھلو کہ انہ کڑو کراہت نہیں پڑی نی تو حضور نے مر دوبارہ فرمایا مرو ابا بکر فلیسلی بن ناس جاؤ ابو بکر نوی آنکھوں پڑھائے پھر انہ نے حضرت افسہ بنتے حضرت عمر فاروق انہوں کیا تو سارز کرو انہوں نے ارد کیتی تو حضور نے فرمایا میں جو کہا مرو ابا بکر فلیسلی بن ناس میں بھی سوچی پہ گیا جو حضور فرما دیو رہنے تو امہ آت المومنین بار بار کیوں پوچھ دیا نے کہ میرے ذہن اچھ اے ہی آیا ہے بھئی انہوں تی یقین ہاں ساٹھی واسطے پاک کرواندیاں رہنے بہادساتی فیصل نبیان دے نہیں ہوندے رب بھی یہی چاند ہے کہ رسول بھی یہی چاند ہے تبجہ ہوئی حضرات کے نام حضور دے اندیاں نوٹ فرمالو ذرا ستارہ نمازان صدیق اکبر نے حضور دی حیات زہری چذور دے مسلطے پڑھائی ہیں لو جاؤ تحقیق کرو کسے بور امتی نے ایک بھی پڑھائی ہوئے تمہیں ذمہ دارا ستارہ دیاں ستارہ نمازان حضور دی حیات صدیق اکبر نے پڑھائی ہیں اور حضور نے اگرے کھڑا کیتا ہے مولا علی پیچھے کھڑے ہو گئے اے گلے جی سمجھے چاہ جائے امام مننے آن امامت دے منکر بلہ نہیں امام مننے آنجھ لگو تو جی تو آمینہ دے اللہ علیہ آئے بھائیہ کھڑی زید بنائی جے کون امامت دے منکر سیتے مولا علی نوی امام مننے آن مولا علی دیاں پترانوی امام مننے آن دیاں پترانوی امام مننے آن سنی و لکیتا بندہ ہوئے تے حضور دی آل دا منکر ہوئے ہوکے ہوئے سکتا ہے بلہ فرق کئی نا ہے جن دے دل لیچ حضور دی آل دا بگز ہوئے ہو نص بھی ہندہ ہے جن دے دل لیچ حضور دی صحابہ دا بگز ہوئے ہو رفضی ہندہ ہے سنی نا رفضی ہندہ ہے تے نا نص بھی ہندہ ہے سنی آل دا بھی نوکر ہندہ ہے صحابہ دا بھی نوکر ہندہ ہے آتا سیا کرو بندیانو کہ اسی نبی دیا یاراں دے بھی نوکرام پنجانتے باراں دے بھی نوکرام سجڑوں سمجھائیے ہاں ساڑے کڑوں انگوٹھے لوا لو ساڑا ہاتھ کابیتے درالو اسی مولا علی نے امام مننے انہیں اے دو بڑا نیاوی کوئی ہے با کابیل ہے چلو تو اتے ہاتھ درالو والی نے امام مندے ہو یا نو تے دو میں دھر کیا کھانگے مننے توجہ ہے کہ نہ لیکن سجڑا اسی علی پاک نوی امام مننے انہیں مننے جن نبی سونے آپ منوایا ہے تے علی سونے منوایا ہے جیڑا بیدار ذہن آدمی ان سوال دے جیڑا ذہن بیدار ہے اس بندے جیڑا ذہنی طورت جاگدہ بند ہے حسین پاک یزید نہ لڑے کہنے قدیس گلتیں بھی غور کیتا ہے بھئی کیوں لڑے 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 تو سی سن دے رہا دے دین آستے لیلن دین آستے بھئی دین اچ کی پرابلم آئی ہے جس تو حسین پاک یزید نہ لڑ پہن نہ فوج کا ٹھیک ہی تینے نہ کوئی انہ کوئی زیادہ لڑائی دا سامانہ تو تنہ تنہا بہتر افراد انہوں نہ لے کے یزید نہ لڑ پہن اس لڑائی دی اصل وجہ کی ہے جی غور کرنا درہ یہ سوال ہے اور یہ جواب تو انساریاں آودا ہونا چاہید ہے کہ حسین لڑے کے انہیں دا دے جو ہو گئے ڈوٹیا کوئی نہ چودہ دے اچ با لڑے کے انہیں چودہ دے یہی سنتے رہے ہیں نا سی بھیک بھجی لڑے نے فلانے ان شہید ہوئے فلان بزرگ ان شہید ہوئے فلان امام ان شہید ہوئے وہ یہ بھی تے غور کرنا دی گائے لے نا بھئے یہ لڑائی ہوئی کیوں کیا حسین مال واسطے لڑے نہیں اس والدہ جواب تو ان پتا ہے تو ان پتا ہے تو ان پتا ہے مال واسطے سید لڑ دے ہی نہیں یہ مال دی لڑائی نہیں اچھا کیا حسین اے چاند ہے کہ ان لاؤت مین بناو اس واسطے بچے قربان کی تین اے بھی نہیں حالانکہ حق داروں سے بڑے حسین ہی آئے کہ تخت خلافت حسین جیسا پاک باز بندہ بیٹھا حق دار حسین ہی آئے لیکن حسین تخت منگیا نہیں جس کے لئے یزید نے لاکھوں ستم کیے وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے حسین پاک تخت تخت تھی بھی نہیں لڑے مال تھی بھی نہیں لڑے حسین پاک کیوں لڑے نوٹ کر لو حسین لڑے تانے کہ میرے نانے نے جیڑا نظام دین دیتا ہا یزید اس نظام اچھ گڑھ بڑھ کر رہے نظام اسلام بدل رہے خلافت وراست اچھ بدل رہیے خلافت ملوکیت اچھ بدل رہیے خلافت راشدہ بادشاہ بدل رہیے اسلام دا نظام گڑھ بڑھ ہو رہے اس نظام اسلام انہوں بچان آستے حسین کھڑے ہو گئے سمجھ آگی کہ نا یہ دیت تاقیق کرنے دی چھوٹی ہے کہ تاقیق کر لو کہ کیا واقعی حسین نظام اسلام دے بگرن تو لڑے آئے یہ دے تو بغیر جواب نہیں آئے گا ہاں اقبال جیسا فلاسفر کہ گئے مقصد دے او حفظ آئی نستو بس اقبال فرما دے مقصد دے او حفظ آئی نستو بس حسین دے قیام دا مطلب بھی صرف اسی کہ اسلام دے اندر تبدیلی نہیں ہوگی جیڑے نکاح حرام رانے جیڑے حلال رانے جیڑے چیزیں اسلام اچھ حلال رانے جیڑے حرام رانے نمی تبدیلی تبدیلی نہیں ضرورت اس تبدیلی لے خلاف حسین کھڑے ہوئے بس جدو اے سمجھ آگیا تو پھر اے سمجھ آنا چاہیے کہ حسین امام نے ساڑی نظر اچھا ساڑی نظر حسین پہلے امام ابو بکر دو جے عمر تریجے عثمان چوتھے علی پنجوے حسن تچھے میں ساڑی نظر اے دو جے نظر پہلے مولا علی دو جے حسن تریجے حسین میرا سوال چلو بر سبیل تنزل اے تھی آجاؤ اے جیڑے حسین لڑین یزید نار کے نظام بدلدہ پہ جدو ابو بکر بیٹھے نو دو ہائے کے نائے جدو حضرت عمر بیٹھے نو دو حسین ہائے کے نائے جدو حضرت عثمان بیٹھے نو دو ہائے کے نائے ترجو حضرت تجیب میرا مرشد حسین عثمان غنی دے گھر دے بار کھلو کے بارہ دندہ روے کہ میرے عثمان دے نیڑے نہ ہوئے تو یزید خلاف کھڑا ہو جائے جدو دو جمع دو چار ہی جدو نظام سئی سی امام نہیں لڑے جدو نظام بگڑے اے امام لڑ پہ کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں اگر میربانی کرو گلنا ذہن اچھ بایا کرو ترائے امام جو آئے کلی ایک میرے مولا حسند ایک میرے مولا حسین ترائے امام کٹھے آئے تو عمر نہ لڑنا چاہی دا ابن نظام پہ خراب کرنا ابو بکر نہ لڑنا چاہی دا ابن نظام خراب کرنا پہ بڑا ہون جاتی یہ ہی ہون آنا جیڑا کار سن پتا کی میں لگنا یزید باطل اور بھائی رنگڑا باگ جانا ساتھ پجابی چادر گٹے کار راڑ جانی آئی اے حسین یہ جیسے آن کرائی باطل کون اے تو اے سجدہ نے پینا کیوں نہیں کام کام تھا یہ کوئی اکھ ہے پینا کمزور آئے تے گل تو ہنوی پتہ گلت ہے اون کے لیاں لکھا دیاں فوجاں یہاں اون میں تو اکتر ہی آئے دوشمنان اون چورے گے سہرا لا تعد دوستان اون بیزدان ہم آدد اکبالان دن جتنے یزدان دے دن دن باطل حسین دے نار آئے تے مقابلے چھ ان اے جن ریت دی سہرا دی ریت دے زریاں دی نار صرف بہتر ہے حسین پا کھڑے ہو گئے اور دنیا اندہ سہا کہ اسی باطل ان کے چوپ نہیں کر دے ہون میار آگیا اے لین یاد کر لینا جتھے امام لڑن اتھے باطل ہندہ جتھے امام نہ لڑن اتھے حق ہندہ بس ایس گل نو میرے سجن ذین دے اندر بٹھا کے رکھنا اور قدیمی ذہن چو نکل میں نہ دینا کہ اسی سزدی کے اکبر نو پہلا امام تا منی میرے نبی بھی کھلار رہے میرے علی بھی کھلار رہے تے جنو او کھلار لین ساتھ وہ لڑین دا نہیں لے پائی گال تے باقی آگئی گال عقیدت دی تے محبت دی اسی جناب پرنوٹ لکھ کے دیرنے آگئے گال تو اندس یہ کعب کوئی لے جائے تے یقین کرنا چاہے تو کر لے ساتھا عقیدہ ہوئے جڑا میرے پاک نبی دیتا ہے نبی دیا یارہ جمیں حضور دیال نڑ محبت کی تی جمیں آشکا آہل بیت دیا حضور نال دی آل نال محبت کی تی اسی بھی اس شی لین تے چال کے انہیں نال محبت کرنے الحمدللہ رب العالمین میرے ایمان تے کی دی گل اے شبیل تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے شبیل تجھ پہ آتش بھئی یہ فتوہ ہے نا شبیل تجھ پہ آتش دوزخ ذرا مو کھول لیا جی دوزخ حرام کیوں کیوں فرما دنے کیوں کہ نس نس میں بس گئی ہے محبت حسین کی نس نس میں بس گئی ہے شبیل تجھ پہ آتش ہے دوزخ حرام ہے نس 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 بس گئی ہے محبت حسین کی محبت حسین نس 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 تا مطلب سمجھ دو نا یعنی ساڑھے وجود دے ہارا رگو ریش دے اندر کوئی لیبارٹری ٹیسٹ کرانا چاہے تا می کرال ہے اللہ دے فضل نا حسین دے محبت ساڑھے لون لون جو مسی ہوئی ہے الحمدللہ حرف العالمین جو اندر حسین اور جانم دیا کہ میں ساڑھے گی نس نس میں بس گئی ہے 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 میرے دوستو سننی کہلان والے جو داڑی رکھنا سننا تے اماما شریف بننا سننا تے مسوا کرنا سننا تے سرما پانا سننا سفید لباز پانا سننا سننا سج اتنا پانی پین سننا تے تین سال ہے کہ پین سننا تے کھانا بے کے کھانا سننا پانی بیٹھ کے پین سننا تے حضرات دیوکار جو میں مسجد دا کھل ہوں دیا سج پیر رکھنا سننا تے نکل دیا خبار رکھنا سننا تے حضرات دیوکار محبت کرنا میرے نبی جی سنت اور اینی کسے سنت دی حضور نے تاقید نہیں فرمائی جنی محبت حسین دی تاقید فرمائی دو جنیا محبت دی اینی تاقید نہیں فرمائی جتنی تاقید اس محبت دی فرمائی متے کوئی بندہ سمجھے بھائی جی یہ بھی منا اوڑی جی گالے بمان لو دیتا مٹھی کہ نام انو دیتا مٹ نہیں ایسا نہیں ہے محبت حسین محبت آل بیت اطہار اس نفت تاقید حضور اینج فرمائی کہ میرے نبی نے فرمایا میں تو ان دو چیز دیکھ جا رہا تھے میں قیامت آلے دن تو اٹھے تو پچھنے اون سلوک کی تاقید اینی تار اون فی کو مسح قلائی میں دو چیز چھٹ کے جا رہی اوز اکھ رکم اللہ فی اہل بیت میں تو اپنی اہل بیت دے بارے رب تو درانا رب تو دریا جی میری اہل بیت رہ اس نے سلوک کر لگیا میں اش رہ دن بکھنے کہ میرے تو بات میری آل نڑ کی سلوک کی تاقید میرے سارے ہیں میرے آل نڑ کی سلوک کی تاقید لہذا حضور دی آل نڑ محبت کرنا بلکہ مودت کرنا محبت محبت ہوندی مودت عشق ہوند حضور دی آل نڑ عشق کرنا عشق رکھنا عزور دی آل نال اللہ اکبر آل نبی دی محبت اگر کوئی سمجھ نہ چاہے تو سمجھے حضور ممبر تے بیٹھے کی تے تشریف فرمانے حضور ممبر تے حضور ممبر تے تشریف فرمانے تو حسن حسین آن نال مسجد دے جب اجرہ اما فاطمہ ظہر اتھو حضرت حسن اور حسین نکلے وَعَلَيْهِ كَمِيْسَانِ اَحْمَرَانِ راوی کہنے دے نے کہ میں دیکھا کہ حضور سرکار دے بچیاں نے سرخداری دار کمیزہ پائیاں سرکار حسن اور حسین دعا بھی راما تو جدو سرکار نکلے نا تو بچپنا سی مسجد نا ہموار فرش تو آپ دگمگائے سمجھ آگئے حضور خطبہ پہ دیں دے سن حضور نے خطبہ چھوڑ دی تا ممبر تو تھلے اترے صحابہ حیران کہ حضور خطبہ چھوڑ دی تا حضور تھلے گئے اور دروازے کو رجا کہ حسن اور حسین اٹھا لیا اپنی گودش بٹھا لیا اور فرمایا صدق اللہ مولان العدیم انما اموالوکم و اولادوکم فتنہ اللہ نے سچ فرمایا کہ توڑی اولاد توڑی مال اے آزمائش نے بیکھو میرے پوتر حسن تے حسین نکلیں تے لڑ کھڑائیں تے میرے کوڑو اے ندا مسجد چھے لڑ کھڑانا دیکھیا نہیں گیا میں اپنی گل چھڑ دی تی خطبہ چھڑ دی تی جا کے اپنے پوتران اٹھا لیا عزیز آنے دی بکار حضرت ابو ذر غیفاری چونکہ صحابہ میار نے نا صحابہ ہی دست نا تو اے صحابی نے حضرت ابو ذر غیفاری اے اکتے صحابی نے دویا کھلوتے سن کعبے بچ اور کعبہ شریف دا دروازہ پھڑ کے پہ فرما دے میں ابو ذر جیڑا جان دائے او جان دائے جیڑا نہیں جان دا او جان لوے میں ابو ذر لوگ متوجہ ہو گئے بھی پتہ نہیں ہون اے حضور صحابی نے اور پتہ نہیں کی گل کرنا چاہ رہے اے چھے بندے نے جنہ کلمہ پڑے حضرت بوزار پانچ بندے نے انہ روپیل کلمہ پڑے چھٹا نمبر انہ دا یعنی اٹھے سابقہ اور پرانے صحابی نہیں انا دی بی بی حضور دے گھر خدمت کر دی خود حضور دے خدمت گزار سن بیٹا حضور دے اٹھ چراندہ سی اٹھے قریبی صحابی نے جناب حضرت ابو ذر جس وقت کعب ویچ کھلو تین خین صحابی کعب ویچ کھلو تین کعب داد دروادہ پھڑے آئے اپنا تعرف کر آئے پھر فرما دن سنو میں اپنے نبی کو سنے مسحل اہل بیتی کم مسحل سفینت نوح من رکی بہا نچا لوگو میں حضور تو سنے حضور نے فرمایا میری اہل بیت دی مثال انجے جو میں نوح علیہ السلام دی کشتی سی جیڑا کشتی چھ بیہ گیا دا بیڑا پار ہو جانا آپ تو سمجھ سیل نار تو انداز چھڑے کہ حضور نے اپنی اہل بیت رتبہ کی دس سمجھ جا گئی آپ مسئلہ دینے جا گیا نا اللہ اکبر عزیز آن محترم باگرامی قدر حباب کوئی بندہ وضو کیا کرتا ہو مو ایک وار دو پھر آگا لانگ جائے وضو کر دیا کول تسی بیٹھے ہو تسی آکھنا کمڑے آ ترائے باری دو ہو سکھ کیوں ترائے باری کیوں دو ایک باری کی تیا نہیں ہندہ تی آکھنا ہو تے گئی پر پورا نو ہو یا ترائے باری دو نا حضور دی سنت تی تیرا وضو پورا نہیں ہو یا کیون ترائے باری دو نا مون وضور دی سنت اے ساتھ نا میرا پتر روٹی کھان لگے تو میں ہوتا ہاتھ بھار لینا پتر ساتھ نا نہ کھا اگبا جی ہاتھ پا کے کیوں نہ کھا پتر کھانا تھی کہ اے دو نا کھا کیوں کہ دو نا کھانا سنت رب دنا اے محبت کرنا میں دین حسن تے حسین نا محبت کرنا میں جی رائع نا محبت کرے جنت ہاں یہ دے امام زین اللہ بدین گل پیش کرنا امام زین اللہ بدین امام سجاد علی عوصر جو مدینہ شریف آ گئے تو ایک دن آپ مکہ شریف گئے عمرہ کر امام زین اللہ بدین او تھے گوبن امیاد ایک بڑا بڑا بادشاہ آیا سی او بھی عمرہ کر شام تم او جو آیا تھے انہیں تواف کر لیا تھے انہیں پھر بوسہ دینا سی تو لوگاں دی بھیڑ بڑی سی ان کی سے حجر اس ود نیڑے نہ جان دیتا او تو امام سجاد آئے جو امام سجاد آئے تو انہ دے چہرے دے نور نار کعبہ درو دیوار چمکے تے لوگاں را دے چھڑیا لوگ را دے گئے اورنا کہا پیشا ہو جاؤ بھئی سی زادہ آگیا آپ گئے جا کے بوسہ دیتا واپس توافج مشغول ہو گئے او جڑا کرسی دا کے بیٹھا جی نیڑے نہ جان دیتا وہ دیکھو جو وزیر نار آئے او تو ملک شام دمشقی چھو اونا کہا بھئی بادشاہ تُو ہے یا اے نہیں بادشاہ تُو سی ہو یا اے نہیں اس کہا بادشاہ دیا سیا اس کہا پھر اے کون نے تو انتے نیڑے کسے نہیں جان دیتا تو آئے انتے بندیاں را دے چھڑے اے کون نے اس کہا میں نہیں جان دا وہی ایک اور نے میں نہیں جان دا ایک اور نے حالانکہ وہ جان دا سی ان اس دنے تجا ہو لے عارفان جان دیا ہو یا آخنا میں نہیں جان دا یہ تجا ہو لے عارفان نہ ہوتا ہے میں ان کو نہیں پتا حالانکہ ان پتا سی اُتھ ایک شاعر کھڑا پوچڑے کھڑے کھڑے بندے اور نے کہا ہاں یار ضرور تصیب ہے یہ کون نے جن دا رو بے بکا بے چاہیم تے بندے آپ پہ بی ہاں را دے چھڑے ہیں بندے کھا بن پہ چمدے آئے تے ہٹکے ان چمدے لگ پہ سی پوچھنا چاہنے بھائے وَلْحِلُ وَلْحَرَمُ فرض تا کہیں دے اے اوے تارف البتھا جنو مکہ بھی جان دے تے مدینہ بھی جان دے تو کہنے میں نہیں جان دے کہوں ہاد اللہ دی تارف البتھا بتاعتہو ان پورا مدینہ جان دے پورا مکہ جان دے وَلْبَي تو یارف ہو ان کعبہ جان دے وَلْحِلُ وَلْحَرَمُ تے جتنی حرم دی سرزمینے اے دا ذرہ ذرہ جان دے بڑے لوگ متجسس ہوئے بھائی پتا نہیں یہ کون ہے جنو کعبہ بھی جان دے حیل بھی جان دیے حرم بھی جان دے تے جو متجسس ہوئے انہیں کیا حَذَا اِبْنُ خِیرِ عِبَادِ اللَّهِ کُلِّهِم حَذَتْ تَقِيُ وَنْنَقِيُ وَتَّاحِرُ وَلْعَلَمُ انہیں کیا اے تقیئے اے نقیئے اے علم بھاڑا ہے اے شان بھاڑا ہے کائنات چین دے داتے تو وڈا آیا ہی کوئی نہیں تو انہوں اور تارف میں کی کرامائے سیزاد حَذَا اِبْنُ فَاطِمَة اے فاطِمَة زہرادہ بیٹا ہے اے او جے جنہ کلمیں تو علاوہ قدی اللہ آپ بولیے ہی نہیں کلمیں گے چاہے نا لا الہ انہیں کیا جی اے او نے جنہ کلمیں شریف صرف لا پڑے آئے باقی اے نا دے بوئے تو جیڑا بھی ٹور جائے نا قدی نا نہیں کیتی جدو اس نے اتعرف کرایا تھے وہ بادشاہ تھی پھر انہیں سپائیان کیا ان پھار لو جیلے دے ان جیلے دے دیتا گیا امام زین اللہ بیدیب نے پتا چلیا تو آپ نے ایک توڑا بھار کے رپئیان تھا تو فرمایا اے لے جاؤ تو ان دے آؤ اے در گل سنے آجی جیڑی گل میں کرنی ہے اے ویسال اے ان دے آؤ وہ چلے گئے جا کے اس بندے نے جیل اچھ ملاقات کی دیتا کہا بھئے امام نے تین پیسے بیجل بھائیو میں صدق جامعہ اس بندے تو ان نے کہا یہ لے جاؤ تو میرے امام دی خدمت ارز کریا جی سرکار میں تو اٹھا تارو پیسے ہواستے نہیں کرایا آپ نے نانن واقعہ جی وہ اگلے جہان میرے تیرادی ہو جان میں تو اٹھا تارو فیس تو نہیں کرایا بھائیو میں ان پیسے ملے اللہ اکبر وہ بندہ واپس امام سجاد کوڑایا وہ جناب سجاد نے فرمایا جا ان کے اسی جیڑی شہتے چھڑیے لئی کدی نہیں تجیڑی توپ یا منگنا ہے وہ بھی ڈھی جائے گی اے نہیں آل محمد کوئی کیسے بندیں تارو ہوئے تو پتہ لگے میں اگلے دن بھی دس یہ ہے سارے سنگی کچھ اکثر موجود سن کہ آل محمد نہیں پہچان سکھو اور کرو کیا شمر نو جان دے ہو نا شمر قاتل امام حسین اس بندے سوڑا آج کیتے نے اے حافظ قرآن سی اے کاری قرآن سی تجدو کعبہ شریف اچھ کھلو کے دعائی منگدہ بندے کھلو کے سون دے آئے بھئی اٹی سونی دعا منگدہ اٹھا فساہ اور بلاغت باڑا ہے لیکن دنیا سب تو زیادہ لانت اے دے اتے اندی بڑے نمازی جوا آجی بیا حافظ بیا تکاری بیا لانت کیوں اندی بتائے کیوں دل لچ حضور دی آل دا بھوز ساریاں عبادتہ زائع ہوگئے یعنی عبادتہ میں یودگی قبول ہوگئے دل لچ حضور دی آل دا عشق موجود ہوگئے اے گالے جے مقدی مقامات عدیدہ نلی بکار اے یقیدہ جیس دا بیان مقصود ہے کہ جیدہ پانجتہ نال پیار نہیں پڑی جیدہ پانجتہ نال فیر سمجھ نہیں آئی بھائی اے شمر دیا تھی اتنی آئی عبادتہ کتاب میں جھلی کی ہے تو اور دی ایک نماز بھی میں نہیں بیکھی گئے بھائی انہیں نماز کری پڑی ہوتا یدید دی نال سی حسین پاک دی نال آیا نماز دا ٹیم ہی نہیں لگا شہید ہوگیا جنت سائیان بس فرق نہیں انہیں نماز مڑی پڑی آئی دی چجور دی آل دا عشق بس پار لگا شہید آئی پیار پیار نہیں ہوتے کلمیں تھے اتبار نہیں لکھ نفل نماز پڑ بھا میں لکھا لمح سجد کر بھا میں جی تو آل نبی تا منکر ہیں تیرا بیڑا ہونا پار نہیں جندہ پنج تن نہ لے اے گلے سجد جی سمجھ جا بے تی گل تاؤں دیئے حسین علی دا بیٹا ہے نہ علی کم زور ہے نہ حسین کم زور ہے میرے سارے بچے نوٹ کر لو تسی ہزارہ مرتبہ سنیا ہو سی میں عالم نہیں میں صوفی میں محقق نہیں میں مقلد میں تے کتاب مہیں چھو پڑھ کے جو بزرگان لکھے تو انہوں بیان کرنا لیکن میں آل محمد دی شخصیات دی تحقیق کرن دا شوق انہ دی پہچان کرن دا ذوق میں تری سال تقریبا کتاب بانو کئی واری پڑی آئے مڑ بڑ پڑی آئے ہر سال ایک واری پڑ رہا میں شوق الحمدلللہ رب العالمین اور میں تاریخ دا اجنا دیا چالا بھی لما کھر بلا دے اندر جدو میرے حسین کھڑے ہوئی تے ایک جنگ ہوئی ہے میں دست آران انہوں صدی نے جنگ مغلوبہ جدو یزیدی لشکر نہیں کٹھیں حملہ کیتا ہے پہلے جنگ ہوئی پھر انفرادی جنگ ہوئی جو دور نہ حملہ کیتا ہے تو میرے مرشد حسین سرکار جتنے مرید سان صحابہ اور صحابہ دی اولاد اور باقی لوگ اے بھی ذہن اجرک کربلا ویٹ صحابہ بھی شہید ہوئی اور صحابہ دی اولاد بھی شہید ہوئی حضور دی آل بھی شہید ہوئی حضور دی آل دے صحاب زاد بھی شہید ہوئی اوٹ تے بھی صحابہ حضور دی آل نکلیا نہیں چھڑیا ہاں اے بھی غلط فہمی نہ ہو جائے جدو حسین پاک دے سارے مرید شہید ہوگئے تو مورر خیر نے لکھے حسین اپنے مریدان دی اللہ شہید بچلے سن کھلوتے ناظر یمین وشمال ایک بار سجے پاس سے بکھیا ایک پاس خب پاس سے بکھیا کہ فرمایا حل من ناصر انسر را ہے کوئی جدہ ان حسین دی مدد کرے تو چونکہ خطاب عام سی کیسے ایک بند مخاطب بھی کوئی ہے اللہ فرمایا حسین میں تیرے نارا تو مورخیر نے کتاب بہنچ لکھا ہے کہ ایک پرندہ حسین سرکار دی بارگاہ بچا اور اس نے ارد کی تھی حسین میں پرندہ نہیں میں فتح مندیاں میں نسرت میں رب بھیجیا حسین تو پہچ خون سوت دا بیڑا ہے حسین تو پوچ سوت دا بیڑا ہے آکھیں تی پامے تری ازار نے فتح حسین تیری ہوئے گی لیکن مر میں دیدار نہیں کرانا تی جا پنا چھ آم بھی چاہ کے لیا دیوئی میدان اچھ تی دیدار بھی کرانا گا تی پوری کائنا تی آج جیڑا ہار ملی تی ہار گلی چک ہندو سیکھ تی عیسائی بھی حسین حسین کر دی نا یہ رابطہ حسین نڑکیتا ہویا باد ہے فزکرون آز کر کم یہ دور نیزے تی پڑی ہے تی میں گلیاں اپنیاں میریاں نے خالق جو راب بندے میرے آنگے حسین سانیاں فرمایا سونیاں اے عارضی فتح سانکی کرنی دائم میں فتح چاہی دی بس فرمایا حسین امتحان تو دی نا یہ عشق دی دنیا امتحان دے گے ہو نا تاہیت اقبالہ کہنا آن امام آشق پورے بطول سڑو آزاد زبستان رسول ساری دنیا عشق آپ اگے لگ دائے تب بندیان پیچھے لیندائے حسین واحد عشق جدے پیچھے عشق بھی ہاتھ بن کے کھلوتا ہوئے تاہ اقبالہ دن آن امام آشق ساری دنیا دے آشق ایک پاس حسین عشق رب دے آشق آمام آن امام آشق پورے بطول سرو آزاد زبستان رسول جو میں پورے باغ سرو اتا نکلے آن دے سرک دماؤں دے سرو بلند ہون دے فرمایا میرے نبی دا سارا باغ سونا ہے جو میں دنیا اچھے نبی دی آل دا جوڑ کوئی نہیں یہ میں نبی دی آل اچھے میرے حسین دا جوڑ کوئی آمام آشق پورے بطول سرو آزاد سبستان رسول رمز قرآن از حسین آمو اختیم اقبال فرما دیں یہ قرآن دی رمز سکھڑیا تے حسین دے بوہت آ تے نو حسین دس قرآن کیا ہے اسلام کیا ہے قرآن پڑھنا ایت پاڑی تے میرے وسط دی گل نہیں اسی تے صرف لفظ پڑھنیا قرآن نو سمجھے تے زہرہ دے لال سمجھے قرآن دی رموز نو سمجھے تے زہرہ دے لال سمجھے جدو کربلا دی ریت تے کلہ سید کھلوتا ہے میں دنیا تے کوئی ای ہو جیا جور تڑا بندہ بھی کھاؤ میں تے ویکھے جن ایک مار جائے دو چھونجا سال پانچ مہینے تے پانچ دن دی عمر چھونجا سال دی عمر مڑا پا آ جاند ہے لیکن کسے ایک مورخ نے نہیں لکھیا کہ حسین سرکار دی کمر دوری ہائی اللہ اکبر اے ویکھے نے ای جورت نڑ باطل دے سامنے ڈٹ کے حسین ہی کھلو سکتا بھرا عباس بھانجے آون محمد بھرگے پتر علی اکبر تے اسگر بھرگے میں صدق جامع تے بطریہ تاسم بھرگا وا حسین لج پالا میں تیریا قربانیا دی داستان تو صدق جامع میرے مرشد حسین جدو فرمایا نا توجہ فرمانا مالک من تیرا دیدار چاہی دے عشق دا سودہ کرنے تو سودہ ہو گیا لیکن سانیان دے سے یہ عشق نہیں آسان مات سہل اسے جانو اللہ اکبر اس بڑھ تقدیر رکھے حسین میں تقدیر ہسین مسکرا کے فرمایا میں شبیر ہسین میں تقدیر فرمایا میں شبیر ہسین بچے قربان ہو جانگے فرمایا منظور یار راضی ہو جائے ہسین پیاس ہوئے گی فرمایا نانا کوسر کے جام پھلائے گا حسین تیر ہونگے فرمایا پرواہ نہیں حضور دا دین بچ جائے کربلا دی میدان میرے حسین پاک نے سرف روش استقامت دیو داستان دس ہیے آج جڑا بندہ باطل سامنے کھلو جائے سمجھا کرو دی اندر حسین جدو بندہ باطل دی سامنے ڈٹ جائے سمجھا کرو دی اندر حسین اے حسین جدو کربلا وال ترن لکن تیر مورخی کی تاریخ دیا کتاب مختلف چیز لکھ جو جو کس زین بیج اندہ ایک جمعہ بھی لکھ تاریخ دیا کتاب بیج کہ جدو حسین دی چار سال دی تیر حسین آخری میرے جان لکن تباب جب ہی پاک یا بابا مدینہ نہ ٹر جائی آیا میرے حسین ایک جملہ بولیا فرمایا پتر یہ پرندے آزاد ہوں دے تے اپنی مردی نہ لوٹ دے اللہ اکبر اللہ اکبر پتہ نہیں دی اس ویلے کس رنگ چاک ہونا ہے بابا مدینہ ٹر جائی مدینہ فرمایا پتر پرندے آزاد ہوں دے تے پھر شاید اپنی مردی ناڑ پر باز کر دے اللہ اکبر ارض کر دی بابا ہائے 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 بابا جی تُس ہی ہوتے نہ جاؤ کنی معصوم دی میرے نبی دی فرمایا بیٹا کیوں فرما دی بابا آکے جڑے بھی گئے نے تُس ہی اٹھا کے لیا دے بابا تو ہن کون اٹھا کے لیا آئے گا ہائے ہائے یہ حسین دی جگرے بھائی جڑا اپنی دی 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 انگل نامی سن دا رہی میرے سونے حسین نے اپنی دی نوسی نر لائے فرما میری دی سکینہ اپنی پھوپی دے نار روی تیرے بابے دے امت آن دی گھڑی آگئی اللہ اللہ شال کسے نوت پردے سچ دی جنا چھڑنی پوے جم زہرہ دے لال چھڑی ازی دانی لی وکار آپ سوار سوار وے کمڑے بندے اس گل تی تا کی پر کر دے ہون دے گھڑا نہ اٹھا اٹھ نہ گھڑا اوے نادان کیا تحقیق کرنا لی ایک اللہ بس سوار کی میں دی تحقیق کرنا لی ایک اللہ سوار کون ہے ساڑھی دنیا کمڑی اس گل پہ لگی کھلی ہون دی گھڑا نہ اٹھا اٹھ نہ گھڑا میں بکھان گھڑا عدیدہ نے نیوکار سرکار کربلا پہنچے تاریخ جنگ ہوئی میں کدھی تسلیم ہی نہیں کی تا کہ جنگ ہوئی یہ جنگ ہون دی تے حسین بادشان اور کون لڑ سکتا جنگ کوئی نہیں ہوئی بس ہو نہ نہیں یار دی بار گی چھ اپنے عشق دا امتحان دی تا حسین میدان کربلا وچ مونچے نہیں کوئی کوفی نیڑے آنڈے ہی نہیں دور اکھلو کے نشانے مار دینے ایک زہر آد علال بطی ہزار نشانے دی مشک کر دینے کتاب پیچ لکھے ایک بند دا تیر ایک ظالم دا تیر حسین دے او سپیشانی تے لگیا ہے جتو حسین سجدہ کر دے آئے اللہ اکبر جیڑی جگہ مسلح تے رکھ دے آئے نا تے اُتھے نشان بنیا ایسی محراب دا اس جگہ تے جو دوتیر لگا حسین لج پال نے اپنے ہاتھ نڑ تیر کھچیا تے خون مبارک چہرے تے پہن لگ بیا اللہ اکبر ایک تیر کھچ دینے دے دوجہ لگ دائے دوجہ تیر گلے تے لگ جی تھے میرے سونے نبی بوس سے دن دے آئے میرے حسین لج پال گلے تے تیر لگ جی تھے میرے حضور ہونٹ رک دے آئے میں کی میں بیان کر بہن بے قرار خیم ہمیں چکھلو کے بھرادی آلت ویندی بھئی اللہ اللہ جنن سادات دا دکھ محسوس ہو جی سیدان دی محبت رو محسوس کر لیں جی حسین دے درد رو محسوس کر لیں گل نواز تے ہون دی بھائی اللہ ان اجر دے وی ان دکھ نہ ملے میں وکھ تاریخ دیا کتاب میں چھ لکھ آئے واللہ حسین پاک دے اوس سین دے تیر لگا جی میرے نبی دے سین نر لگ سون دہ جدو تیر لگ دے حسین فرمان دن بسم اللہ اللہ مل تی رسول اللہ سون یا راضی ہو جائیں حسین نوے بھی من دور جدو تیران دی بار شون لگ بھئی سر کار دہ سر کھوڑ دی زین تے جھوک گیا کوفیاں سمجھا حسین لڑن وڑا نہیں اور نڑے آگ ایک اکلا شیر علیدہ میرے نبی دہ پتر کلہ کوئی ظالم کوئی کچھ چیز مار دے کوئی پتھر مار سکت مار کوئی تلوار مار دے جدو زخمہ دی بہتاب ہو گئی میرے حسین جس سواری تے سوار آئے سواری زمین دے قریب ہو گئی زبان حال نالان دی انہیں مولا میں تے انہی تعاون کر سکنیا سواری ہور قریب ہو گئی جدو سرکار گرے تو تاریخ دیا کی دا مجل بہ بھار گرے نے پہلہ رخصار زمین تے آیا مڑ میرا مرشد حسین انج تھا لے آیا جی میں قرآن رہل تو گر دائے میرے حسین سواری تو گرے اللہ اکبر حسین زمین تے تشریف لے آئے نے حسین تشریف لے آئے نے شمر وکھ حسین گر گئے نے اعلان کر جاؤ آؤ نبی دنواز دلاش تے گھوڑے دھوڑائیے میرے امام محمد رضا نے فتاوہ ردبیہ دے اندر اسی طرف مفہومن اشارہ فرمایا ہے حسین لجبال دے پاک وجود اللہ اکبر پیر نصیر فرما دیں دشمنی کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں کوئی دشمنی نے بھی کوئی آداب ہون دے شہادت ہو گئی آئی پر یدید کتے آداب تو بھی واقع فنائے سرکار دے وجود اتے گھوڑے دوڑان لگ پہ او جی سمجھڑا زہرہ پاک دی گھو دے جب لیا ہا او دے اتے گھوڑے آن دے سم لگ دین کربلا دی نانے نویاد کر کے میرا سونا حسین تشریف فرمائے جدو اپنیا ریجان لا کے پیشا ہٹ گئے شمر قریب آیا حسین فرما دے دس ویڑا کی اد کی تی سیدہ تیرے نانے دیا بھانگا ہو دیا بھئی نے فرما یا پیچھے ہو جا فرما یا پیچھے ہو جا ذرا اپنے خون نال بھیجیا ویا شہزاد زہرہ دلال مٹی کربلا دیتے تیمم کر کے جدو زخمی پیشانی گرم ریت رکھ پڑیا سبحان رب یل آلہ فرشتی ارد کر دنے اللہ سونے تیری تسبیت حسی بھی کرنے آپ پر ایج کسے نہیں کرنی جو زہرہ دلال کی تی اے دو خنجر گلے تے اے دو حسین دی زبان تے اللہ دہ دی کر جاری شمر کا خنجر گلوئے خشک پر چلتا رہا شم حق روشن رہی حق کا دیا جلتا رہا واہ سیدہ افتخار عارف ایک کالم نبی سے اس نظم اس نے منقبت پیش کی تھی حسین بھی بار گائے تا فرما دنے کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے بھئی بندہ تھی یہ جو سجدہ نہیں نہ کر سکتا افتخار عرف کہند دنے کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے مہت رسوہ ہو گئی زندگی سجدے میں ہے ہائے ہائے واہ حسین ایک آخری لین آخری جملہ بول رہے ہسین دی ننی دی اپنی پوپی لین اب تو پوش دیا نے پوپی جی میں تھوڑا جی اتاں کرو میں بابا نگر نہیں پہ آیا دا میرا بابا گھوڑے تے سوار آرہے ان میرے بابا نگر نہیں پہ آرہے ندر نہیں آئے بی زینب علی دی دی آئی نبی دی دی آئی زہر دی دی آئی زمین نو فرما دی این زمین تھوڑی جی اچھی ہو جا میں اپنا ویر تکنائے جدو بین اتھ آئی حسین زمین نو حکم دے نین نیوی ہو جا بین دے جی گر بھیرا پرداش نہیں کر سک دے بھیرا قربان اے کرب بلا باڑے سیدان دا حوصل ہے بھائی اللہ عجر دے وے اللہ تو ساری بزم باڑی جزائے خیر دے وے اسی زرہ 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 کافی سفر کرنے اشار تو بات میں پہنچنا ایک جگہ تے بیان واسطے تو اپنے سنگیاں دی خدمت جلتماس کرنگا کہ سب نال ملاقات ہوگی میں نوزرہ راستہ دے جینا الحمدللہ رب العالمین وَلَاقِبَتُ لِلْمُتَقِين وَسَّلَاةُ وَسَّلَامُ وَلَا سَجِدِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُسَلِينَ میرے مولا کریم اس محفل پاگر مقبول تے منظور فرما سب بھائیاں دی بیمار نے سید دے جیڑے فوت ہوگئے ان ان جنت دے حجی شبیر صاحب اور اس پینڈی کی اور جتنے بھائی میں نے نانی ہوں دا فوت ہوئے اللہ سنے آن سارے ان جنت تعاف فرما حجی صاحب سارے انہیں محبت کر دیا ہے انہیں آواز سے دعا گوان انہیں مڑ بھی دعا کریں گے مالک سنے آن انہیں جنت الفردوس نصی صل اللہ تعالی